پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آپ کو اپنا عیب آپ کا بتاتا آپ دیکھتے ہیں اپنے چہرے کے عیب صاف کر لیتے ہیں اور دوسری آئینے کی خوبی ہے کہ وہ آپ کا عیب کسی دوسرے کو نہیں بتاتا دوسرے کو نہیں بتاتا تو آپ کا عیب آپ کو بتا کے خاموش ہو جاتا ہے اب آئینہ اگر دوسرے کے سامنے کرو گے تو آپ کا چہرہ لے کے نہیں جاتا اس کو اس کا چہرہ دکھاتا آپ کا چہرہ اس نے ہائیڈ کر دیا بھائی یہ مومن مومن کا آئینہ مومن جب کسی مومن میں عیب دیکھتا ہے تو چپکے سے اس کی اصلاح کر دیتا ہے کہ بھائی دیکھو یار یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے ایسا نہیں کرو وہ کہتا ٹھیک بس بات خاص جیسے آئینے نے کیا کوئی دوسرا آ گیا تو خاموش یہ نہیں کہ اس کو بھی سنا رہا ہے اس کو بھی سنا رہا ہے اس کو بھی سنا رہا ہے نتیجہ کیا وہ تو پھر آئینے والی شان آپ میں نہ رہی اور نبی نے کہا مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے آئینہ جیسے آپ کے چہرے کے یوں وہ نقاعث بتا کے خاموش ہو جاتا کسی دوسرے شیئر نہیں کرتا اور دوسری بات یہ پتے کی بات کہ آئینہ آئینہ جب آپ کے عیب کو دیکھتا ہے آپ کو آئینے میں عیب کب نظر آتا ہے جب آئینہ صاف سترا ہو اگر آئینے کو آپ نے میلہ کیا وہ آپ دیکھیں تو آپ کا نظر آئے گا چہرہ نہیں آئے گا لہٰذا آپ پھر اس کو پانی مار گیا اخوار ہمارے کو صاف کرتے تھا یار چہرہ صاف نظر آئے اگر میلہ تو نظر نہیں آتا تو گوہے کہ نبی نے یہ ہدایت دے دی اگر تم اپنے دوسرے بھائیوں کو میلہ کچھالا کرتے پھروگے ان کے عیب و نقاعث بتاتے پھروگے ان کو اچھالتے پھروگے جب تمہارا وہ آئینہ میلہ ہو جائے گا تو تمہارے عیب تمہیں کیسے نظر آئیں گے لہٰذا تم مسلمانوں کے عیب جوئیہ نہ کرو ان کے نقاعث بیان نہ کرو ان کو میلہ کچھالا نہ کرو ان کی شخصیتوں کو خراب نہ کرو اس لیے جب تم ان کی شخصیتوں کو خراب کروگے تو نتیجہ کیا ہوگا تم اپنے آپ کو کیسے دیکھ پاؤگے جب تم اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاؤگے نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہو جاؤ گے تمہارے اوپر سارے عیب و نقاعث ہیں اور تمہیں عیب و نقاعث بتانے والا کوئی نہیں تھا اور اللہ کے سامنے جب پیش ہوگے اب تمہاری کیا قیمت لگے گی تم خود اندازہ کرو تو گویا کہ نبی نے بتا دیا کہ آئینے کا مطلب یہ ہے ایک تو آئینہ چپکے سے اب تمہیں بتانے کا کسی دوسرے سے شیئر نہیں کرتا لہذا آپ کو اگر کسی کے اپ پتہ چل گیا تو کسی دوسرے سے شیئر نہ کرو ہاں اگر بہت شوق ہے تو اسی کو بتا دو کہ یار دیکھو یہ آپ کے گندگی لگی ہوئی ہے کرتے پہ یار آپ کے جوتے بھی ہاری گندگی لگی ہوئی ہے یار آپ کی ٹوپیں بھی ہاری گندگی لگی ہوئی ہے یار دیکھو یہ آپ نے جو بات کی یہ شریعت کے خلاف سے دیکھ لینا معلومات کر لینا کسی سے بہت چپکے سے کہتی یہ نہیں سارے ملوک کو بتانے چونے یا حجی صاحب جو پھر رہا نا یہ حجی صاحب سود کھاتے ہیں حرام کھاتے ہیں اور یہ حجی صاحب پھر رہا ہے اور یہ فلان حرام کھا لیا انہوں نے اور یہ فلان جگہ حرام گوشت لے کے کھا لیا بھئی وہ آپ کو جب پتہ لگے آپ چپکے سے بتا دیں آئینہ بنیں کیونکہ نبی نے ہمیں ایک دوسرے کا آئینہ بنا کے پھیجا اس لئے المومن مرات المومن مومن مومن کائنا اور پھر دوسروں کو گندہ نہ کرو جب دوسرے ایمان والوں کو گندہ کرو گے تو تمہیں اپنے عیب کیسے نظر آئیں گے جب نظر نہیں آئیں گے تمہیں اپنے عیب کی اسلاح کا موقع نہیں ملے گا جب اسلاح کا موقع نہیں ملے گا تو اسی گندی حالت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گئے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے